اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب فوٹ سیکرٹس فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن کی ایک یونیک سی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں جو آپ کو بہت ہی زیادہ انشاءاللہ پسند آئے گی تو جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پیاز لیا ہے ادرک لسن لیں گے ایک سبز مرچ لیں گے اور اس میں نمک ایک چمچ اور دو چمچ آپ اس میں مرچ شامل کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد ہم اس کو چکن کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیں گے یہ تقریباً ایک کلو ہمارا چکن ہے تو اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگانے کے بعد ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو آپ نے جسٹ اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کو آپ نے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے جیسے ہی اس پہ تقریباً ریڈ کلر تھوڑا سا آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ باہر نکال لیں تو اس کے بعد یہی اوئل ہم یوز کریں گے اور جو پیسٹ ہمارا بچ گیا تھا اس کو ہم اس اوئل میں شامل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو میڈیم سے فلیم پر پکانا ہے تو جیسے اس پہ بابلز آنا شروع ہو جائے تو جو چکن تھا ہم نے فرائے کیا تھا اس کو ہم اس چکن کو اس میں ڈال لیں گے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے تاکہ یہ چکن ہمارا پک جائے تو اس کے بعد ہم نے ایک کپ جو ہے وہ اس میں پانی کا شامل کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور جو اندر سے رہ گیا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے گا تو تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا دوبارہ سے اس کی بنائی آپ نے کرنی ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو اس کے بعد ہم نے اس میں لمبی جو ہے وہ سبز مرچ شامل کیا ہے آپ اس میں دنیا ہم نے شامل کیا ہے تو اب یہاں پہ آکے ہم نے اس میں ایک مسالہ شامل کرنا ہے جو ہے دنیا کا پاؤڈر تو اس کو شامل کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی لا جواب ہوگا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی بھی ایسے ہی بنے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر